چیئرمن پی ٹی امران خان اس وقت جلسے کی شرکات سے خداف کر رہے ہیں شہریوں لاوہ تحصیل کے پاکستانیوں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے خوشی ہے یہاں کے کیونکہ کتنے سالوں سے یہاں سے میں اپنے حل کے میاں والی جاتا رہا ہوں تو میں تلہ گنگ کے حالات بہت اچھی طرح جانتا ہوں مجھے اندازہ ہے کیونکہ یہاں کے حالات اور ادھر میاں والی کے حالات ملتے جلتے ہیں ایک ہی مسئلہ مسائل ہے تو اس لیے میں جو آپ کے آج آپ کے پاس آیا ہوں کوئی انجانہ نہیں آیا آپ کا ہی تلہ گنگ کا آپ کا اپنا خون آیا ہوں یہ سمجھے کہ میں اپنا ہوں تلہ گنگ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بہت خوبصورتی پانی کی کمی ہے اور وہ بھی پوری ہو سکتی ہے تھوڑے سا پانی کا صحیح کنٹرول ہو جائے یہاں پانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو آپ کے مسئلے ہیں ہسپتال کے وہ ادھر بھی مسئلہ وہی ہے اور میاں والی بھی وہی مسئلہ ہے اور انشاءاللہ میں آب آج آپ کو اللہ پہ امان رکھ کے خوش خبری سناتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جو ہمارا ملک بدلنے والا تلہ گنگ کے لوگوں تحصیل لاوہ کے نوجوانوں وہ وقت دور نہیں یہ ہم نے بڑی اکیس سال جتو جہد کی ہے اکیس سال اس ملک کو بدلنے کی جتو جہد کی ہے شروع ہوئی میاں والی سے ایک سیٹ بھی مجھے دوزار دو میں ایک سیٹ ملی ادھر سے جتو جہد ہوئی یہاں تلہ گنگ سے ہوتے ہوئے سارے پاکستان میں یہ تحریک پھیل چکی ہے آج اللہ کا فضل ہے کہ تحریک انصاف سارے پاکستان میں پہنچ چکی ہے جبکہ باقی جماعتیں صوبوں میں محدود ہو گئی ہے یہ وہ انشاءاللہ جماعت ہے جو پاکستان کے مسئلے حل کرے گی یہ کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے یہ پاکستان کی جماعت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنا کچھ دیا اتنا کچھ ہمیں دیا ہے ہمیں ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اس کو اس کا فائدہ نہیں اٹھایا چھوٹا سا طب کا امیر ہو گیا لیکن باقی پاکستانیوں کے حالات اچھے نہیں رہے یہ برے صغیر تھا ہندوستان کا ہمارا پاکستان سب سے تیزی سے آگے تھا لوگ مثال دے دیتے پاکستان کی ملیشیا سے ان کے لوگ آئے پاکستان کا نظام دیکھنے کے لیے ساؤتھ کوریا سے لوگ آئے پاکستان کا پہلا فرسٹ فائی ویئر اکنومک پلین ہمارے سے لیا چھوٹا سا پاکستان نہیں کہ ہم ادھر یہ ملک کو ہم تبدیل کریں گے اپنی جد و جید سے اور میں آج آپ کو پہلے بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے کیسے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پختون خواہ کے اندر ہم کئی جگہ پر کئی اداروں میں تبدیلی لا چکے ہیں آج آپ پولیس دیکھیں پختون خواہ کے پاس ہی ہے آپ کے میاں والی کے لوگوں کے تو ساتھ لکی بروت رکھتا ہے آپ ادھر کی پولیس دیکھیں آپ پنجاب کی پولیس دیکھیں وہاں کی یہ نہیں کہ وہاں کی پولیس کوئی ہم باہر سے دیکھے آئے ہیں یہی کی پولیس تھی وہی پختون خواہ کی پولیس تھی اس کو ٹھیک کیا اس کو ٹھیک کیسے کیا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کی پولیس میں میرٹ لے کے آئے پولیس کی بھرتیاں انٹی ایس سسٹم پہ آئی ہیں انٹی ایس سسٹم کا مطلب جو امتحان دے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی میرٹ پہ پولیس کی بھرتیاں ہوئیں ایک اماندار آئی جی کو لگایا جس نے کرپشن ختم کی پولیس پہ اور مجھے آج فخر سے میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان کی بھی تو سب سے بڑی پولیس ہے ہی انٹرنیشنل پولیس کا مقابلہ کرتی ہے آج پختون خواہ کی پولیس اور انشاءاللہ یہی پنجاب کی اور سن کی پولیس ہم ٹھیک کریں گے یہ نہیں کہ یہاں پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ تب پولیس ٹھیک ہوگی جب اوپر صحیح میرٹ کے اوپر آئی جی پولیس لگے گا جب کوئی سیاسی مداخلت پولیس پہ نہیں ہوگی جب سیاسی بھرتیاں نہیں ہوگی سب سے بڑی بات کہ جب پولیس سے غلط کام نہیں کریں گے ابھی میں بڑے افسوس سے پڑھا تھا کہ سندھ کا آئی جی تبدیل کر دیا اے ڈی خواجہ سندھ کا آئی جی کو تبدیل کیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا اور اس لیے جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو وہ کیسے پولیس ٹھیک ہوگی کیسے وہ وہاں کی خدمت کرے گی جب آپ جھوٹی ایف آئی آر پولیس سے کٹواتے ہیں تو وہ پولیس والے سے جب آپ قانون تڑواتے ہیں تو پولیس والا خود بھی غلط کام کرتا ہے اور اوپر سے کیسے روک سکتے ہیں جب یہ خود پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو تلہ گان کے لوگوں میں یہ سارا سارا آپ کا نظام جانتا ہوں مجھے پتہ آپ کے مسئلے مسائل وہی ہیں جو میاں والی میں ہیں جب میں امینے تھا تو ہر روز سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا تھا تھانا اور کچیری جب لوگوں سے پوچھو جی تھانے میں غلط کیس ہو گیا کچیری میں کچھ ہو گیا اور وہی وہی یہ ہے اور انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں یہ تو پولیس کا نظام ہم ٹھیک کریں گے دوسرا ہسپتالوں کا نظام دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کا مسئلہ تھانے سے پڑتا ہے عام آدمی کو ہسپتال چاہیے ہیں جدہ ٹیچر آتے ہوں آج آج پختونخواہ کے سکول دیکھیں میں پھر سب فخر سے کہتا ہوں کہ آج پختونخواہ کے سکول دیکھیں اور بتائیں کہ وہاں ٹیچر ہیں کا نہیں اگر ٹیچر نہیں ہے ٹیچر نکال دیا جاتا ہے پہلی دفعہ پختونخواہ میں انیس کروڑ اوپیہ کاتا وہ ٹیچر جو اس کلاسوں میں نہیں آئے اور اٹھارہ کروڑ اوپیہ ان ٹیچروں کو دیا جن کی کار کر دی اچھی تھی سزا اور جزا کا قانون آیا پختونخواہ میں اور انشاءاللہ یہی ہم باقی پاکستان میں لے کے آئیں گے زیادہ دور وقت نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کیا ہے کرپشن اور اس کا ساتھ مسئلہ کیا ہے دوسرا منی لانڈرنگ سنے ذرا کرپشن تو ماشاءاللہ شکر ہے آج سے بیس سال پہلے جب میں سیاست شروع کی تو میں جب لوگوں کو کہتا تھا کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے تھے امران خان یہ کیا آپ کرپشن کرپشن لگائی ہوئی ہے یہاں تو روٹی کپڑا مکان جیسی بات کرو مسئلہ تو لوگوں کا وہ ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میری قوم سمجھ بیٹھی ہے کہ مسئلہ قوم کا مسئلہ قوم کا کرپشن ہے کرپشن کیا ہوتی ہے کرپشن کیا ہوتی ہے نو جوانو کرپشن وہ ہوتی ہے جو اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ پچھاتا ہے اس کو کرپشن کہتے ہیں کرپشن وہ ہوتی ہے جب میں اقتدار میں ہوں میں گورنمنٹ میں ہوں جب میں پیسہ بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں اقتدار میں آکے نواز شریف کی طرح ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریوں بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں اقتدار میں آکے نیشنلائز بینکوں سے پیسہ لے کے ماف کرواتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں جب میں جو پل جو سلک ہزار روپے کی بننی ہوتی ہے میں وہ سلک کو دوزار روپے میں بنواتا ہوں ہزار روپے آجیب میں ڈالتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں اور پاکستانیوں کرپشن آپ کا پیسہ ہے یاد رکھنا کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری یہ کرپشن ایسے ہے کہ مثلا پاکستان ایک گھار ہے ایک گھر میں رہتے ہیں ہم صاحب جب اس گھر میں چوری ہوتی ہے تو گھر غریب ہو جاتا ہے جب اس گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو گھر غریب ہو جاتا ہے ابھی آپ نے سنا کہ جناب آسل زرداری واپس آئے آسل زرداری آئے اور دیکھا کیا ہوا کہ شرجیل میمن بھی آگیا شرجیل میمن پہ کتنی کرپشن تھی کتنی پانچ عرب یہ بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ایک عرب کتا ہوتا ہے ایک عرب کتا ہوتا ہے سو کھڑ رہا ایک روڑ میں کتن ہیں سو لاکھ اب سن لیں کہ پانچ عرب روپے کی کرپشن شرجیل میمن کی اور پاکستان میں ایسے آیا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیتی آئے ہاتھ لارادہ سب کو گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے دکھڑا ہے اب عمران ہی کرے گا سب گبتان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان نیا بنے گا پاکستان مجھے ابھی فاد چوہدری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا الائنس ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی کرپشن ہی چاہتے ہیں جب پیسہ چوری ہوتا ہے تو وہ جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے تحریک انصاف کی ہوتی ہے نونلی کے لوگوں کی بھی چوری ہوتی ہے چوری تو سب کی ہوتی ہے پیسہ تو ہمارا ہے اس لیے پیپلز پارٹی کے لوگ بلکل اس چیز پہ اتراز نہیں کریں گے جب میں کرپ لوگوں کی بات کروں گا اچھا تو شرجیر میں من کی صرف پانچ صرف کی کرپشن تھی لیکن ڈاکٹر آسیم کی کتنی کرپشن چار سو ساٹھ ارب روپیہ سن لو پرسے چار سو ساٹھ ارب روپیہ آپ کو پتہ پختون خواہ کا سارا سلانہ ڈیویلپنٹ بجٹ کرتا ہے ایک سو تیرہ ارب روپیہ ایک آدمی کی کرپشن چار سو ساٹھ ارب روپیہ پاکستانیوں یہ آپ کا پیسہ ہے یہ کسی اور کا پیسہ نہیں چوری ہوا یہ اس قوم کا پیسہ ہے اس پیسے سے آپ سکول بنا سکتے ہیں یہ جو آپ کا ہسپتال خالی پڑا ہے اس کو پیسہ دے سکتے ہیں اس کو چلا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے شوکت خانم پشاور جو موڈن ترین ہسپتال بنا ہے جو لہور شوکت خانم سے بڑا ہسپتال بنا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے کا بنا ہے چار ارب روپیہ کا چار ارب روپیہ کا چار سو ساٹھ ارب روپیہ کی چوری ایک آدمی کے نام پہ اس نے کہلے تو نہیں چوری کی ہوگی اس نظر چوریوں اوپر کھلایا ہوگا تو میں آج آپ کے پاس اس لیے کھڑا ہوں یاد رکھیں جب تک ہم قوم مکٹھی نہیں ہوں گے جو بھی کرپسن کرے چاہے وہ جس مرضی جماعت کا ہو ساری قوم کو کٹھا ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اگر ہم نے اس کو بچانا ہے اپنی قوم کو اگر وہ نونلی کا ہو کرپٹ آدمی پیپلز پارٹی کا ہو تحریک انصاف کا ہو ساری قوم کو کٹھا ہونا پڑے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے اگر ملک کا بچانا ہے منی لانڈرنگ کیا ہے منی لانڈرنگ کا مطلب ایک پیسہ چوری ہوا اور چوری ہو کے پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ یہ دکنا نقصان ہوتا ہے ایک چوری کا نقصان اور ایک منی لانڈرنگ یعنی جب پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں تو ڈالر کم پڑ جاتے ہیں جب ڈالر کم پڑ جاتے ہیں ملک کو کرزہ لینا پڑتا ہے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے بیکاریوں کی طرح کرزہ لینا پڑتا ہے اور ہمیں بھیگ مانگنی پڑتی ہے جو قوم کرزے لیتی ہے وہ مقروض ہو جاتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی اس کی ازادی چلی جاتی ہے تو یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ صرف چوری کا ملک کو نقصان نہیں پچھاتے یہ جو پیسہ باہر بیجتے ہیں دکنا نقصان پچھاتے ہیں جو نواز شریف کا پینما کا کیس ہے وہ کیا ہے وہ کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے یہاں سے پیسہ لے جا کے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدے یہ ہے کیس تو جب نواز شریف سے پوچھا کہ نواز شریف بتاؤ عدالت نے پوچھا کہ کدھر سے آیا پیسہ اور پیسہ بھائر کیسے بھیجا تو کیا جواب تھا نواز شریف کا کیا جواب تھا کتری آ گیا کتری اوپر سے ٹپکیا کہتے جی آپ نے پیسہ کدھر سے پیسہ آیا لندن کے فلیٹ لینے پہ کتری نے دیئے پیسہ باہر کیسے گیا کتری نے دیا وہ جو کروڑ اور روپائی کے قرائے کے لندن میں تم نے کہا ہم فلیٹوں میں رہتے تھے کس نے قرائے دیا کتری نے دیا وہ جو التفیق بینک کا کرزہ دینا تھا وہ کس نے دیا کتری نے دیا بیاں صاحب نقل میں بھی عقل چاہیے صاحب چلی شفاف چلی تحریکِ انصاف چلی صاحب چلی شفاف چلی اب اب مجھے آصف زرداری کو پیغام دینا ہے کیونکہ آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے آپ کے پیپر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آصف زرداری آپ نے وہ سرے ملک کن پیسوں کا لیا ہم پوچھیں گے جو سلسلن میں ساٹھ ملین ڈالر تھے وہ کدھر سے آئے تو آصف زرداری آپ بھی کسی کتری شہزادے کو پکڑ لو آپ کو بھی ضرورت پڑے گی کتری کی تو طلع کان کے لوگوں میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے یہ یاد رکھیں کہ قومیں اونچ نیچ ہوتی ہیں قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہیں جو قوم اپنی غلطیوں کو دور کرتی ہے اوپر چلے جاتی ہے جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی اس کی قوم وہ قوم کے سامنے اندھیرہ ہوتا ہے جو قوم عدل اور انصاف کا نظام لے آتی ہے وہ پھر کڑی ہو جاتی ہے اور جو قوم ظلم کا نظام کا مقابلہ نہیں کرتی اس کے مطلع قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا حکم ہے تحصیل لاوہ کے نوجوانوں اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو اس ملک میں ڈھائی کلوڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہسپتالوں میں چار چار لوگ بستروں پہ ہمارا ڈھائی لاکھ بچہ مرتا ہے ہر سال گندے پانی کی بیماریوں سے کیونکہ ہم ساف پانی نہیں دے سکتے چالیس سے پنتالیس فیصد پاکستان کے بچے پورے قط پہ نہیں پہنچ سکتے ان کے ذہن ان کے دماغ پوری طرح نہیں بڑھ سکتے کیونکہ خوراک نہیں ملتی یہ جو ظلم ہے کہ ایک طرف لوگوں کو خوراک نہیں ملتی بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ نوجوان پڑھ کے بھی روزگار ہیں اس کی سب سے جب تک آپ ہم مل کے کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے جب تک ہم مل کے اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے جب تک ہم سب مل کے کرپت حکمرانوں کو شکست نہیں دیں گے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے ہندوستان آگے جا رہا ہے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہے جو ملک ہمارے سے پیچھے تھے آج آگے چلے گئے یہ قوم جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے یہ یاد رکھیں پاکستانیوں جب تک ہم یہ کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم مدر آکے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آگے پڑھنا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرو قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی اللہ نے کہا میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم انشاءاللہ تیار ہیں اٹھارہ کو الیکشن ہیں تلہ گان کے لوگوں کو نکلو یہ جو بار بار آکے ملک کو لوٹ دے ہیں پیسے باہر ان کے بزنسز نوازشنی کی باہر آسر زردار اور نوازشنی کا پیسہ باہر جائیدہ دین باہر بینگ بیلنس باہر انویسمنٹ باہر کیسے اس ملک سے وفاداری کر سکتے ہیں جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے مجھے بتائیں کیسے وہ آدمی وہ لیڈر وہ کیسے ملک سے وفاداری کر سکتا ہے جس کا سب کچھ باہر پڑا ہے ہندوستان ہندوستان میں نرندر موڑی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے مسلمانوں سے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اقتدار میں آکے اپنے آپ کو تبدیل کرے گا وہ نہیں نظر آ رہا لیکن وہ کرپ نہیں ہے وہ کرپشن کے خلاف مقابلہ کر رہا اس کے پیسے باہر نہیں پڑے اس کی جائداد باہر نہیں ہے اس کی بزنس باہر نہیں ہے کونسا یورپ کا پرائم منسٹر ہے جس کے بچے بھی باہر بزنس بھی باہر پیسہ بھی باہر انویسمنٹ بھی باہر آپ لیڈر بن رہے ہیں پاکستان کا نوازشری میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ لیڈر یہاں ہیں پرائم منسٹر یہاں ہیں باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو اور خود باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں خود آپ کی جائدادیں باہر ہیں بینک بیلنس باہر ہیں تو پاکستانیوں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پینما کا فیصلہ ہو رہا ہے اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں پینما کے فیصلے کے میں بھی انتظار کر رہا ہوں میں بھی پانما وڑا پیسہ لوٹا دی ظالمہ سڑا پیسہ لوٹا دی بھئی مانا سڑا پیسہ دی اچھا جی دو چیزیں آخر میں ایک کہ ایک اپنے نوجوانوں کیونکہ سب سے زیادہ بیروزکاری کا مسئلہ ہے میں صرف دو چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اپنے سے سوال پوچھیں کہ پاکستان کا سرمایہ کار جا کے دبائی میں سرمایہ کاری کیوں کرتا ہے فیکٹری کیوں لگاتا ہے پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا پاکستان سے یہ اٹھا کے بنگلہ تیجھ جا کے فیکٹریہ لگا رہا ہے ملیشیا لگا رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا کیونکہ کرپشن ہے جو سرمایہ کار ہے وہ وہ جگہ دیکھتا ہے جہاں کرپشن نہیں ہے کیونکہ وہ رشوت جب اس کو رشوت دینی پڑتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب قیمت بڑھتی ہے وہ اپنا مال بیچ نہیں سکتا اس لیے سرمایہ کار ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں کرپشن نہیں ہے اب دبائی جا کے سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہاں جا کے پاکستانیوں کو نوکری دیتا ہے لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتا اور یہاں بے روزگاری ہے تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی جب تک ہم اس ملک میں کرپشن کو ختم نہیں کریں گے آج پختون غواں میں لائنے لگے ہوئے ہیں سرمایہ کاروں کو بیس عرب بیس عرب روپیہ صرف سمنٹ کے لوگ فیکٹری انوان لگا رہے ہیں باہر سے ہائیڈرو ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنز کے لیے باہر سے لوگوں کی لائنیں لگے ہوئے ہیں کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں کرپشن ہم نے کب اپا گئے ہیں کیوں یہاں سے باہر لوگ جاتے ہیں کرپشن جب تک ہے نوجوانوں آپ کو روزگار نہیں ملے گا یہاں پہ روزگاروں کی فوج بڑھتی رہے گی لوگ پچارے باہر جائیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے اور دوسری چیز پاکستان کو ایک رول پلے کرنا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے مسلمان دنیا میں اس وقت مسلمان دنیا کو ایک سازش کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے شیعہ میں اور سنیوں میں آپس میں لڑایا جا رہا ہے پہلے انہی طاقتوں نے ایران اور ایراک کی لڑائی کروائی پھر انہی طاقتوں نے ایراک کو کوئیت پہ حملہ کروایا اور پھر کوئیت کو ایراک کو تباہ کیا ہو اب وہی طاقت مسلمان دنیا کو پھر ایران اور سعودی ریبیا کو لڑا رہی ہیں پاکستان کا کام یہ ہے کہ ہم سالس کا کردار ادا کریں ماشاءاللہ پاکستان کے پاس سب سے طاقتور فوج ہے ہمیں کوشش کرنی جائیے کہ مسلمان دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اکٹھا کریں ہم یہ تقسیم نہ ہونے دیں جو اسلام کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے ہم سالس کا کردار ادا کریں اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے ایران ہمارا ہمساہ ہے سعودی عرب ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں ہمارے بھائی رہے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر سالس کا کردار بنیں ان کو لڑنے نہ دیں جو کہ مسلمان کے دشمن ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں طلعہ گان کے لوگوں اٹھارہوں کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے نکل کے پورا زور لگانے ہیں الیکشن میں آپ نے ان کو دھاندی نہیں کرنے دینا دھاندی کے بغیر یہ نہیں جیت سکتے نواز شریف کو جمخانہ کلب سے غلط عادت پڑی ہوئی ہے جب وہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلتے تھے ان کو نیوٹرل امپائر سے میچ کھیلنا ہی نہیں آتا اور ہم تحریک انصاف آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے کپتان نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے گیا آیا تھا ہم نے ہر جگہ نیوٹرل امپائروں کے اوپر زور لگانا ہے الیکشن بھی صاف اور شفاف اس ملک کے اندر ازاد عدلیہ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اس ملک میں جو چھوٹا سا ٹولا ہے اوپر سے مل کے ایک دوسرے کو بچاتا ہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو اس کا مقصد ہے کرپشن بچانا ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے میں آخر میں سارے جندوں بھی کنل سرخرو صاحب کو اس الیکشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں ان سب جماعتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہاں کھڑے ہوں کے بلکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ جو ڈیولپنٹ پنجاب میں پرویزلائی کے دور میں ہوئی تھی وہ شباز شریف کے دور میں نہیں ہوئی جو ڈیولپنٹ پنجاب میں پرویزلائی کے دور میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہیں کہا کہ جس کا سب کچھ ملک سے باہر ہو وہ ملک کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے تبدیلی دیکھنے ہیں تو پنجاب اور کے پی کے کی پولیس کی درمیان موازنہ کر کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ سنسکا آئی جی اس لئے بدلا گیا کیونکہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا خیبر فکم خواہ میں جزا اور سزا کا قانون آیا وہی قانون پورے پاکستان میں لائیں گے انہوں نے کہا کہ بہت سی جماعتیں صرف اپنے صوبوں تک ہی محدود ہیں باقی سیاسی جماعتیں صرف اپنے صوبوں کی جماعتیں ہیں ہم نے اکیس سال جد و جہد کی ہے اور اب ہم اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور تبدیلی لانا کر رہیں گے انہوں نے شرجیل انا میمن کے بارے میں بھی بات کی اور کہا کہ شرجیل انا میمن چوری کرنے کے بعد ملک میں واپس ایسے آیا کہ جیسے کہ بہت بڑا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہو قوم سمجھ چکی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور منی لارڈرنگ ہے یہ کہا گیا چیمین پیٹی آئی امران خان کے جانب سے وہ تلہ گنگ میں دل سائیام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شرجیل انا میمن نے پانچ ارب روپے کی کرپشن کی ملک آیا تو اسے ہارڈ ڈالے گئے آج قوم سمجھ بہتی ہے کہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اقتدار میں آ کر قومی بینکوں سے کرزہ معاف کرانا یہی کرپشن ہے پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کرپشن نہیں چاہتے ڈاکٹر آسن پر چار سو ساٹھ ارب روپے کی کرپشن کا ارضام ہے لیکن اس کے باوجود ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے خیبر پختن خواہ کا کل بجٹ ایک سو تیرہ ارب روپے ہے لیکن ہم نے اس بجٹ کو یوٹلائز کیا ہے کرپٹ آدمی کسی بھی پارٹی کا ہو ہر قوم کو اس کے خلاف اب کھڑا ہونا ہوگا آپ کو بتا رہی ہیں کہ کہا گیا ہے چیمین پی ٹی آئی کے جانب سے کہ حکمرانوں کے پیسے باہر ہیں جائدادیں باہر ہیں اور اولادیں بھی ان کا باہر ہے تو ایسے میں یہ تمام تر افراد ملک کے لیے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں جس کا سب کچھ باہر ہو وہ ملک کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا آصفل زرداری آنے والے دنوں میں تیار رہے کیونکہ وہ بھی احتساب کی کٹھیرے میں آئیں گے آصفل زرداری آپ بھی کسی قطری شہزادے کو پکڑ لیں کیونکہ جب میان عواز شریف سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے لنڈن کی جائداد کہاں سے آئے تو ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ قطری شہزادے نے یہ سب کچھ دیا اسلامی ممالک میں ہمارا بڑا کردار رہا ہے پاکستان کو سالسی کا کردار ادا کرنا چاہیے یہ بھی انہوں نے آج بات کی جب وہ دل سیام سے مخاطب تھے آپ کو بتائیں کہ اس وقت تراغنگ کے میں چیمین پی ٹی آئی موجود ہیں اور ان کے جانب سے دھوا دار کتاب کیا کیا جس میں نہ صرف انہوں نے نواز لیگ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فلسپارٹی پر بھی کڑی تنقید کے نشتر چلائے شرجیل انامیمن کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے بات کیا اور کہا کہ شرجیل انامیمن اس وطن واپس ایسے آئے کہ جیسے وہ کوئی چوری نہیں بلکہ ملک کے لیے وارڈ کپ جیت کرائے ہوں پانچ رب روپے کی کرپشن کرنے والے شرجیل انامیمن کا بھی احتساب ہونا چاہیے وزرعظم سے کرپشن کا حساب پوچھا جاتا ہے تو وہ قطری شہزادے کا نام لے دیتے ہیں میاں صاحب نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ایسا کہا گیا عمران خان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ آصفل زرداری سے مقادب ہوں کہ آپ بھی کسی قطری شہزادے کو پکڑ لو کیونکہ جب جب نواز لیگ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اب کچھ کہاں سے آیا تو وہ قطری شہزادے کا نام لے دیتے ہیں آصفل زرداری سے بھی سرے محل کا حساب بانگیں گے آصفل زرداری بتائیں کہ سویس پینکوں کا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا عمران خان اس وقت تراغنگ میں موجود ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں نماندنانیٹو نیوز میانجم ہمارے ساتھ موجود ہیں میانجم قپتان نے دھوان دھار خطاب کیا اب کیا اپ ڈیٹ ہے میانجم سے بھی سوالیں سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے لیکن ایک بار پھر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے جلسے کے شرکات سے خطاب کیا ہے اور کہا کہ بنامہ کیس کے فیصلے کا بسبری سے انتظار ہے اور یہ فیصلہ جلد ہی آنے والا ہے یہ کہا گیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم آزاد عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور ملک میں انصاف کی فراہمی شاتیں ہیں یہ کہنا تھا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک بدلنے والا ہے اور پینامہ لیس کا فیصلہ آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کسی ایک صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے جماعت ہے اور یہاں پڑھ لیں گے بریک ہمارے ساتھ سے